اسلام علیکم کیسے ہیں سب تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست ریمیڈی شیئر کرنے والے ہیں کہ آپ نے گھر میں لسن کو کس طرح بہت آسانی کے ساتھ آپ بہت سارا لسن چھیل سکتے ہیں ہوتا ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بہت زیادہ لسن لے کے آتے ہیں لیکن وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ہمارا لسن خراب ہو رہا ہے اب اس کو ایسے خراب تو نہیں نہ ہوں طرح یہ писائے لائے اس کو چھل mereka پہلے آپ کو ہے کہ اگر زیادہ لسن لاکھ نکہ کریں کئے اس کو کم ٹائم میں چھل سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ اس کو سیو کرنے کا طریقہ آپ اس کو چھل رہے کو چھل کریں تو اس کو چھلیں بہتہ لے qualitative اس نwynے سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کو 1 منئٹ کے لئے میکروےวก کریں اس کو میکرووےو کرنے سے کیا ہوگا میں آپ کو بتاتے نہیں پہلے ہم اس کو میکروےو کر لیتے یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو مائکروویو کر لیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو لسن ہے چھلکا اس کا سوفٹ ہو جاتا ہے اور اس سے علیدہ ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں اس طرح لوز ہو جاتا ہے جس سے اس کو اتارنا بہت آسان ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک کپڑا لینا ہے اور یہ لسن اس کے اندر ڈال دیں گے سارا اب آپ نے اس کو اچھے سے مسلنا ہے بند کر کے اس کو اچھے سے کور کر لیں چاروں سائٹ سے تاکہ لسن جو باہر نہ نکلے اور اس کو آپ نے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھے سے مسلنا ہے کیونکہ اس کا چھلکا جو ہیٹ کی وجہ سے لوز ہو چکا ہے تو جتنا اچھا آپ اس کو مسلیں گے اتنی ہی جلدی چھلکا جو لسن سے علیدہ ہو جائے گا تو تقریباً پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہم نے اس کو اچھے سے مسل لیا ہے تو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارا لسن یہ دیکھیں یہ چھلکیا ہے بلکل ساپ اب اس کو چھلکوں سے علیدہ کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں جو باریک والا ہے وہ بھی چھل گیا ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا چھوٹا وہ نہیں چھلتا ہے یہ دیکھیں چھوٹا 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 یہ بھی نکل گیا چھلکوں سے باہر اس کو صاف کیسے کرنا ہے ہم نے کوئی بھرات یا کوئی بھی آپ ٹری وغیرہ لے سکتے ہیں اس کے اندر ڈالیں ہم سکتے ہیں یہ چھوٹا ہے ہمیں گے یہ چھوٹا ہے ہمیں گے ملتے ہیں تو یہ دیکھیں تقریباً سارا اس میں اچھے سے چھل گیا ہے چھوٹے چھوٹے جو خراب نہیں ہوگا بہت آسانی سے دیکھیں اس کو چھل سکتے ہیں آپ کے ناخل میں کوئی درد نہیں ہوگی اور اگر آپ چاہیں تو دوبارہ این کو لیدہ نکال لیں جو چھل چکے ہیں اور جو رہ گئے ان کو دوبارہ سے تیس سیکنڈ کے لئے آپ مائیکرو ویو کریں اور ایسے ہی مسئل لیں اور ان کو ساف کریں تو آپ کے لسن بہت جلدی جو ہے وہ ساف ہو جائے گا اور اگر اگر آپ کے پاس مائکرو ویو نہیں ہے تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی کڑھائی میں ان کو ڈالیں ایک سے دو منٹ ہلکا سا جو روز کریں تو اس سے جو اس کا چھلکہ بہت سوفٹ ہو جائے گا اور پھر اس کو سیم طریقے سے آپ کپڑے میں ڈال کے مصر لیں اور ان کو نکال لیں تو اب میں ان کو الیدہ کر لوں گی پھر میں آپ کو سارا ساف کر کے اچھے سے پھر میں دکھاتی ہوں جی جناب تو یہاں پہ ہم نے چھلکوں سے الیدہ کر لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کتنا زیادہ لسن ہے جو ہم نے صرف پانچ منٹ میں چھل لیا ہے اب آتے ہیں اس کو سٹور کرنے کے طرف سٹور کرنے کے لیے اگر ہم اس کو ایسے ہی فریج میں رکھ دیں گے تو یہ تو سارا خوشکو جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہے چھل لیں گا اسے سٹور کرنے کے لیے پہلے ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے اور پیسٹ کے اندر ہم ڈالیں گے وہ چیزیں جن سے یہ خراب نہ ہو چاہے آپ اس کو ایک سال تک رکھ لیں تو چلیں پیسٹ بناتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیا بلینڈر کا جگ جگ کے اندر ڈالیں گے ہم لسن لسن ہم آدھا ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم نے لیا ادرک ادرک کو ہم نے چھیل کے اور جو ہے ٹکڑوں میں کاٹ لیا آدھا ہم اس کے اندر ادرک ڈالیں گے میں جو ہوں ادرک اور لسن کا ایک ساتھ پیسٹ بنا کے رکھ لیتی ہوں آپ اگر چاہیں تو ان کا الہدہ الہدہ پیسٹ بنا سکتے ہیں لیکن اس طرح جو ہے آسانی ہو جاتی ہے ادرک جو ہے بہت اچھا پیس جاتا اگر اس کو لسن کے ساتھ ملا کے پیسیں تو اب یہ ہم نے ہاف کپ آئل لیا ہے اس کے اندر سے بھی ہم آدھا ڈالیں گے اور اپنی ضرورت کے حساب سے ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانی کہ ہمارا جگ جو ہے وہ گھومنے لگ جائے چلنے لگ جائے مشین کے اوپر زیادہ زور نہ آئے بس تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیسٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس جو باقی لسن ادرک بچا ہوا اس کا بھی ہمیاسی پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو فریزر میں رکھ دیں گے اب اگر آپ اس کو فریزر میں رکھتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ جو ہے آئیس کیوپ کی جو ٹری ہوتی ہے اس کے اندر ڈال کے رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے جو بہت زیادہ کونٹیٹی میں یہ بنایا ہے تو میں اس کو ڈبے کے اندر نکال کے رکھوں گی اس طرح اس طرح آپ اس کو ایک سال تک سیو کر سکتے ہیں اس کا نہ تو ٹیسٹ خراب ہوگا اور نہ ہی اس کا کلر خراب ہوگا اگر آپ اس کے اندر آئیل نہیں ڈالیں گے صرف پانی کے ساتھ اس کو بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک سے ڈیرڈ دن میں اس کا کلر خراب ہو جائے گا گرین کلر ہو جائے گا تو اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جائے گا تو وہ پھر خراب ہو جائے گا آپ لیکن اگر آپ اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے تو اس سے آپ اس کو ایک سال تک آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی ہی زبردست ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں